ہائی فرنٹس میں پروندر خاری فرنٹس آج کی ہماری کے ہماری جو شروع ہوئی ہے ایم چیس یو ایس ریپیڈ پریلیمز کی ہے فرنٹس یہاں ویڈیت سنتوش گزراتی کا مقابلہ جارڈن ون فارسٹ سے تھا بہت ہی اچھی گیم یہ کھیلے گئی تھی تو شروع کرتے ہیں سیدھے اس گیم کو ڈی فور کے ساتھ یہاں جارڈن نے شروع کیا ویڈیت نے یہاں نائٹ ویڈیت سکوائر پر پلیس کیا then ہوا سی فور تو ای سکس یہاں بلیک کا ہوئا ہے نائٹ سی تری بیشپ بی فور نیمزو انڈین then ہوا جی تری کسل ہے یہاں ویڈیت نے کیا بیشپ جی ٹو then ٹی فائی نائٹ ایف تھری سکوائر پر then دی ٹی سکوائر پر اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کسل کیا نائٹ آیا سی سکس سکوائر پر then ہوا ای تری بیشپ پر اٹیک تو یہ بیشپ آیا واپس e7 سکوائر پر then ہوا e4 typical amazon indian defense کے سارے moves سال رہے ہیں ابھی تک knight آیا a5 سکوائر پر اس knight کے اگلی destination might be لیکن اثنی افیکٹیو نہیں ہوگی لکھ پر یہاں بیشپ کو e3 سکوائر پر پہلے black نے کیا then ہوا a6 then queen گئی c2 سکوائر پر then b5 then rook at a goes to d1 اور یہاں white نے اپنے اس روپ کو سیدھا black کی queen کے سامنے لگا لیا اور queen کے پاس سکوائر کتنے بچے ہیں صرف یہ e8 تو c6 یہاں پہلے black نہیں کیا then ہوا d5 e takes d5 e takes d5 اور friends یہاں پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بہت worst condition ہونے والی ہے black کی can you believe it کم سے کم black یہاں c takes d5 نہیں کر سکتا ادروایز یہ لگ بھگ checkmateing attack ہوگا کیوں کہ یہاں white پہلے اپنے knight کو g5 square پر لے کر جائے گا پھر اس کے بعد ہوگا g6 کیونکہ یہاں directly دیکھئے آپ کہ لگ بھگ checkmate کی threat ہے تھوڑی در کے لئے knight رکھا ہوا ہے لیکن white کا دوسرا knight is d5 square پر آنے کو بالکل تیار ہے knight کو deflect کرنے کے لئے اس game کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں knight takes d5 ابھی بھی یہاں پر black کر سکتا ہے knight takes d5 ہونے کے بعد ہوگا bishop takes d5 اور یہاں rook پر attack ہوگا rook بچائے جائے تو discovered check کے ساتھ یہاں black کو اپنے queen گوا نہیں پڑھ سکتی ہے تو بہت میں کہوں گا critical condition ہو سکتی ہے بہت سوچ سمجھ کر اور یہاں ویڈیت کو material actions کرنا ہوگا ویڈیت نے یہاں کیا knight takes d5 that's better knight takes d5 then c takes d5 اور at least وہ جو dangerous knight کا attack تھا وہ کم سے کمی یہاں white کا off ہو چکا ہے ویڈیت نے اسے tackle کر لیا ہے لیکن knight g5 کا move تو ابھی بھی option میں ہے اور پھر وہی checkmate کی threat ہے لیکن اب اس کا علاج ہے bishop takes g5 rook takes g5 اور friends کیا deadly move ہے can you imagine it کیا یہاں jordan اپنا knight extra sacrifice کر رہے تھے not exactly آپ یہاں دیکھئے کہ bishop کا attack یہاں روک تک آتا ہے اور فیلحال attack بنا ہوا ہے queen پر اور queen کے ساتھ یہاں bishop پر بھی تو material actions میں white پلس میں ہی رہنے والا ہے queen ie8 square پر queen کو بچھنا ضروری تھا then ہوا rook takes g5 then ہوا f6 rook پر attack تو rook takes g7 check king takes g7 then bishop takes 8 اور یہاں یہ روک لینا ہی تھا white bishop آیا h3 square اور friends یہاں تک میرا ماننا ہے کہ jordan is game completely dominant کر رہے تھے فیلحال وزد کا attack اس روک پہ ہم کو اکثر game میں کوئی ایک ایسا مو چاہیے ہوتا ہے جہاں ہم game میں comeback کر سکے اور exactly یہی مو یہاں پر jordan نے چلا جس کی وجہ سے وزد کو comeback کرنے کا موقع ملا یہاں definitely bishop g2 square پر آنا چاہیے تھا یہاں روک یہاں اس important bishop کو بھول نہیں گئے تھے اگر jordan کا ارادہ کسی طرح سے check دینے کا تھا تو یہ bishop وہ کام بھی نہیں کرنے دینے والا یہاں وزد کو واپسی کرنے کا موقع ملا انہوں نے کیا quint takes eight اور in fact نکی والو واپسی ہوئی بل کے اگلے move میں check mate ای ون سکوائر پر بیش پر بھی ڈیفنس کرنا ضرور ہوئی تھا لیکن یہاں اس complete night کے ساتھ jordan کب تک fight کریں وزد نے یہی اپنا last move چرا انہوں نے یاد دلایا کہ میرے پاس ایک extra night بھی ہے اور اس night کے move چلنے کے بعد جان jordan من ریزائن کر دیا فرنس مجھے زیادہ explain کرنے کی ضرور نہیں ہے اب بس وزد کو یہاں move اپنی grip اس game میں اور مضبوط کرنے کی ضرور بس فرنس مجھو پوری امید ہے کہ آج کی ہماری گیم آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیوٹیوب چینل چیز گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزا رہے گا thank you for watching and bye for مجھے